سیاسی لوگ پکڑے جا رہے ہیں مقدمات بن رہے ہیں جیسے شیخ نشید صاحب کو پکڑا کراچی میں مقدمہ چانک نکل آئے اس بارے میں کیا کہے کیا آپ کو جو غلط مقدمہ ہے بلکل غلط ہے اس کے حق میں نہیں ہے سیاسی آدمی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے اس پہ کیس بنائیں آپ کے پاس ثموت ہے کیس بنائیں اور ٹرائل کریں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کیمرے لگا کر ٹرائل کریں کہ پتہ لگے اس پہ چارجز کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے کل ہم نیب اسلامباد میں تھے آج نیب کراچی میں زندگی ایسے گزر رہی ہے کبھی ایک نیب کے دوسری نیب کیس چلتے نہیں ہے کیس میں حقیقت کوئی نہیں ہے اور یہ جو سرکل سے نیب کہہ جاری ہے اور میں بار بار کل بھی کہا ہے آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ جب تک یہ نیب رہے گا ملک کے معاملات نہیں چلیں گے ملک کے جو مسائل ہیں اس میں بہت بڑا حصہ نیب کا ہے تو میں رضی صاحب سے پھر گزارش کروں گا کہ اس ادارے کو ختم کریں اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیں ورنہ ملک کے معاملات نہیں چلیں گے آپ کے سامنے ایک فواد حسن فواد جو پرائم نیسٹر کے سیکیٹری تھے سیزر ترین بیروکرائٹ تھے ان کی کہانی آپ کے سامنے آئی ہے کہ ان کو ایرسٹ کیا گیا بغیر کسی چارجز کے جو چارجز گئے گئے مکمل طور پر غلط تھے کوئی اندر اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں تھی سولہ مہینے وہ جیل میں رہی جس عدالت میں کیس لگا تھا اس میں دو سال سے زیادہ کوئی جج ہی تائنات نہیں کیا گیا پورے ان کے خاندان کو کیے سے ملوث کیا گیا بیوی کو بچوں کو بھائیوں کو بہنوں کو اور جب ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تو بیل اس کے ہفتے دس دن بعد بیل ہو گئی اس سے پہلے ایک سال کے قریب ان کی بیل اپلیکیشن جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کے دفتر میں پڑی رہی اس پہ کاروائی نہ ہو لی یہ کیوں ہوا اس کا جواب دینے سے کوئی قاصر ہے فواد صاحب کی جو زندگی پر اثر پڑا خاندان پر اثر پڑا کاروائر پر اثر پڑا اس کا جواب کون دے گا جو ان کو کیریر پر اثر پڑا جواب کون دے گا اور یہ تین افراد ہیں جن کے نام آتے ہیں اور کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے ایک عمران خان صاحب ہیں ان کے دعویے تھے کہ میں اعتصاب کر رہا ہوں لوگوں کو اندر کر رہا ہوں اب وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کرتا تھا مشرف صاحب کرتے تھے اپنے بادویہ صاحب کرتے تھے بادویہ صاحب نے آج تک بتایا نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی میرا کوئی تعلق نہیں تھا کرنے والے جسر جاوید اقبال صاحب کا جاج سپریم کورٹ آف پاکستان تھے جنہوں نے شاید قانون کی کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی کہ میں تو بڑے دباؤ میں تھا بلیک میل ہو کر میں نے یہ سب کام کیے ہیں تو یہ افراد تو یہ کرتے رہے تو جن لوگوں کو عدالتوں میں گسیدہ گیا آج چوتھا سال ہے ہم اس عدالت میں ہیں ہم تو کہتے ہیں یہ کیس چلا ہے اب کیس چلاتے کیوں نہیں ہے آج تک کیس چلا نہیں ہے اسلامباد اللہ کیس ہے وہ بھی نہیں چلا اور ایسے سینکڑوں کیس ہیں تو میں نے جو نئے چیئرمن افتاب سلطان صاحب ہیں ان کی خدمت میں کل بھی گزارش کی تھی کہ ہمیں آپ چھوڑیں لیکن یہ غریب لوگ جو کیسوں میں بھرے ہوئے ہیں جو دالتیں بھری ہوئی ہیں ایسے لوگوں سے کیس دس دس پندرہ پندرہ سال سے پڑے ہوئے ہیں لوگ تین تین چار چار پانچ مان سال جیل گزار چکے ہیں اور ان کے کیس نہیں چلتے یہ انصاف کا نظام تو نہیں ہے اس کا اور کوئی نام ہو سکتا ہے میں نبید خواجر نبید صاحب سے کہوں کو بتا دیں کہ کیا ہے انصاف تو یہاں ہوئی نہیں ہے نہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں یہ یہاں آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے فواد حسن فواد کا کیس ایک ٹیکس بک کیس ہے اور مجھے امید ہے کہ اس ملک کی عددیہ پر اس کا کوئی اثر پڑے گا کہ اس ملک میں ہوتا کیا رہا ہے نیب کو دالتوں میں ہوتا کیا رہا بتائیں جی کوئی سوال ہاں آج کل جو کرتا ہے آپ جب تکر کرتے ہیں نیب کا تو جیسے پال کا تکر کرتے ہیں انہیں اب اعتراف آج تک کسی نے اعتراف کیا کہ اس سے غلطیاں ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ محفلوں میں کہہ رہتے ہوں گے مجھے ملیک میل کیا گیا لیکن ان کی ویسے جو اس ملک میں بگاڑ پیدا ہوا آپ تو وقت کو رکھتے ہیں وہ خود آگے انچارج رہا ہو اس کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے اس کو انصاف کے تقاظوں کا پتہ ہونا چاہیے وہ آدمی خود ادارے کا چار سال انچارج رہا آخری وقت تک ڈیلی ویجز پر بھی کام کرتے گئے انہوں نے نوکنی نہیں چھوڑی تو ان کو خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے کیونکہ ہمارا تو ان سے وعدہ ہے انہوں نے ہماری قریبان پر ہاتھ ڈالا ہے ہم ان کی قریبان پر ہاتھ ڈالیں گے کب ڈالیں گے جہاں بھی موقع ملا اس دنیا میں نہیں تو آخر میں ایک انصاف کی تقاضی تو پورے ہوں گے نا ان کو کوئی شرم حیاء نہیں ہے کوئی انقدر خوف خدا نہیں ہے کہ نوکریوں کے لیے آپ نے لوگوں زندگی تباہ کی ہیں شاہ صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن وقت میں ہونے چاہیے جو نوے دن کا آگیا تھا پنجاب اور کے پی کے کے یہ الیکشن وقت میں ہونا چوئیس نہیں ہوتی آئین بڑا واضح ہے نوے دن میں الیکشن ہوگیا اسمبلی تحلیل ہوتی ہے مدد پوری ہوتی ہے ساٹھ دن میں الیکشن ہوگی الیکشن لازمی ہونے چاہیے آپ سمجھتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں آئین کہتا ہوں صاحب یہ بتائیں کہ اے پیسی اے پیسی ہونے جاری ہے اس میں جو ہے وہ عمران خان کو دعوت دی جاری ہے کیا سمجھتے ہیں عمران خان کو اس اے پیسی میں آنا چاہیے جس طرح سے کل تحریک انصاف کے لوگ پہ رہے کہ عمران خان جو ہے وہ سرپرائز دے سکتے اے پیسی میں جا سکتے ہیں اے پیسی میں جانا سرپرائز نہیں ہوگا اے پیسی میں نہ جانا میرے لیے سرپرائز ہوگا کیونکہ معاملات ملک ہیں اور خیبر پختنخواہ جو واقعہ ہوگا اس کے بعد یہ معاملات اب اس کی ضرورت پڑی ہے کہ سب مل کر ایک پالیسی بنائے اور اس خرابی کا مقابلہ کریں عمران خان صاحب اس ملک کے ایک پولٹیکل لیڈر ہیں نہیں آئیں گے تو نقصان ان کا ہوگا ملک کا نہیں ہوگا مجھے مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے پارٹی میں آپ خود جاتے ہیں یا باہر جاتے ہیں آج تک کسی پارٹی نے کسی کو نکالا نہیں ہے اے پی سی سے کوئی معاملات بہتر ہونے کی چانس ہے کیونکہ اچھا ہم نے دیکھا ایک سال میں تو ٹی ٹی ایم مل کے تمام جماعتیں مل کے کچھ نہیں کر سکی بلکہ زیادہ مسئیت میں پتہ ہوا مشاورت جب ہوتی ہے تو حل نکلتے ہیں جو ملک کے معاملات ہیں آپ معیشت کی بات کرتے ہیں تو بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے یہ حالات اس حکومت کے پیدا کرتا نہیں ہے یا آپ نے ان معاملات کو قریدنا ہے یا آگے مسائل کا حل کرنا ہے مسائل کا حل اس کے بڑا بوجھ ہے عوام پر اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور یہ چند دنوں کا حل نہیں ہے یہ سالوں پر محیط ہوگا مریم نواز کہتی ہیں کہ شاید عباسی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اگر وہ بڑے بھائی کے پاس چل کے گھر آگئی تو پھر کیا آتے ہوگا تو اگر بڑا بھائی چل کے ان کے گھر چلنا موسلم لیگ چھوڑ رہے ہیں مسلم لیگ بھی سمجھ رہی کہ آپ ان کے ساتھ ہیں اپوزیشن بھی سمجھ رہی آپ آپ اپوزیشن میں ہیں کہیں آپ وہ جو ٹیکنو کریٹ کا ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے اس کے لیے کوئی گراؤنٹو نہیں بنا رہے تھے پتہ جلے کل آپ ٹیکنو کریٹ کے ہٹ بن کے وزیرہ میں کم از کم بائیس ٹی بی پروگرام کر چکا ہوں ان سب باتوں کی وزاد کر چکا ہوں میں نے زندگی میں کسی ٹیکنو کریٹ کا حصہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں کبھی نہیں چلا میرا اصول بڑا واضح ہے کہ پارٹی میں ایک چینج آئی ہے مریم نوائز صاحبہ جو ہیں ان کو لیڈرشپ رول میں لائیا گیا ہے میں پارٹی کے ساتھ ہوں اسی پارٹی میں آیا تھا پینتیس سال پہلے اور یہاں سے گھر جاؤں گا کوئی اور جگہ میرے پاس نہیں ہے پارٹی کے لیے کام کروں گا جب جو پارٹی سے بداری دے گی میں اس کے لیے حاضر ہوں